جو یہ ہے کہ یہ ہمارے آنے والے چار سالوں میں جو ہماری ڈیٹ کی لائیبیلٹیز ہیں وہ سو ارب ڈالر سے زیادہ ہیں اور اگر ہم ان کو پورا نہیں کر پاتے اپنی ایکسٹرنل سائٹ کو سٹیبلائز نہیں کر پاتے تو یہ جو جو گینز ہیں ہمارے جن کی اوپر میں ابھی ذکر کروں گا وہ ممکن نہیں ہوں گے چاہے وہ انفلیشن ہو چاہے روپے کا استحقام سٹیبلائزیشن آف روپی ہو تو وہ پوسیبل نہیں ہوں گے تو یہ جو بجٹ ہے یہ فسکل ڈسپلن اور میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن جو ہمارے ناکدین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ تنقید کریں گے کیونکہ میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس کے لیے لازم ہے جب ان کو پتا تھا کہ اس ملک کو چاہیے ہے اور ان کی حکومت تھی میں دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو پتا تھا وہ جا رہے ہیں ان کو گھر وہ جا رہے ہیں آئینی طریقے سے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی کتنی ضروری ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو رد کر دیا اور پھر جس امتحان سے یہ پوری قوم گزری ہے جس میں مہنگائی کی شرعہ اٹھتیس فیصد تک گئی مئی دو ہزار تئیس میں اور آپ نے روپے کی ڈی ویلیویشن دیکھی اس کے اندر اب استحکام آ چکا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پچھلا بجٹ پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب نے دیا جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ساتھ تھا اور اس کو ہم نے پورا کیا آج الحمدللہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بارہ سے تیرہ فیصد کے اندر آ چکی ہے اور یہ بھی زیادہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو کم کریں گے اور یہی اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ روپیہ مستحقم ہو گیا تو سب سے بڑا جو ٹیکس ہوتا ہے مہنگائی کا ٹیکس ہوتا ہے انفلیشن جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے تو اس کو کابو میں لانا جو ہے وہ بیسز ہے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں سٹیبلائزیشن کی طرف جائیں یہ وہی جماعتیں ہیں کہ جب رمیٹنسز کم ہو رہی تھی اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی تو انہوں نے کیا کہ یہ جی آپ کا اوور سی پاکستانی جو کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ اس حکومت سے اٹھ گیا ہے اور یہ وہ وجہ ہے کہ رمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ مئی میں ریکڈ رمیٹنسز آئیں 3.26 بلین اور اوورال پچھلے سال کے بنسبت بھی رمیٹنسز اوپر کی طرف جاری ہیں تو اس کو بھی آج اگر ہم سمجھیں تو یہ کانفیڈنس بہال ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کا اس حکومت کی اوپر پھر آپ دیکھیں کہ وہ پچھلا بجٹ ہی تھا کہ جس کی بنیاد پہ آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ صرف 0.5 بلین پہ مئی تک جولائے سے مئی تک جو ہے وہ آ کھڑا ہوا ہے اور آپ کا روپیہ اس وجہ سے مستحقم ہے آپ کی انفلیشن جو ہے وہ کابو میں ہے اور آپ بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں دیکھیں بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وائیڈننگ آف ٹیکس پیس نہیں ہے بیلٹ ٹائٹننگ حکومت نے نہیں کی سٹیٹ وڈ انٹرپرائزز کی پرائیوٹائزیشن کا کوئی جو ہے پراپر کوئی اس یہ بجٹ انڈیکیٹ نہیں کر رہا اور ریٹیل چیکٹر کو بھی جو ہے وہ چھوٹ دے دی ایسا نہیں ہے میں آپ کو پتاتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے بڑا رفارم اجنڈا اس گورنمنٹ کا ہے تو وہ ڈیجٹائزیشن آف ایف بی آر کا ہے جس کی اوپر فائنائنس منسٹر صاحب نے بھی بار بار ذکر کیا لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑا رفارم ہونے جا رہا ہے اس ملک میں جس کے اندر جو ہے آپ ڈیجٹائزز کرنے جا رہے ہیں پوری ایف بی آر کو اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ہوگا اور اس کے اندر آپ کی جو فسیلیٹیشن ہے وہ نمبر ون ہے